جرچلہ رکنہ سنبلی سی لکشمہ ریٹی نے مختلف ترقیاتی پریگراموں میں شرکت کرتے ہوئے کاموں کا افتتہ کیا سلام حبوب نگر کے جرچلہ منڈل میں رکنہ سنبلی سی لکشمہ ریٹی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران جرچلے کے پرانے بازار کے ہاتھے میں موجود ہنمان مندر کے کمپاؤنٹ دیوار کی تیرہ لاکھ روپے کی لاغت سے سنگے بنیاد رکھا اور اسی طرح حریتہ حرم پریگرام کے تحت سرکاری تگری کالج کے ہاتھے میں ایک ہزار پودوں کی شجرکاری کی اور نصر اللہ بات موزے میں گانتھی مجسیمہ وائی کنٹھا کی نقاب کشی کی اس موقع پر سنگیت ناٹک اکیڈیمی چیئمن شیوہ کمار اور مارکٹ چیئمن موجود تھے جرچلے سنو مائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی رپورٹ محمدہ سٹی انڈیا نیوز کرو اینڈیا نیوز کرو ہیں انڈیا نیوز کرو نیوز کرو موسیقی 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 ریاستی وزیر برائے زیرات نرنجن ریٹی نے ڈی سی سی بی چیئرمن نظام پاشا سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تازیت پیش کیا زلان آرین پیٹ مقتل میں کچھ روز قبل ڈی سی سی بی کے چیئرمن نظام پاشا کی اہلیہ کی وفات ہوئی تھی اس خصوص میں وزیر زیرات نرنجن ریٹی نے ان کی رہائشگاہ پر پہنچ کر ڈی سی سی بی چیئرمن نظام پاشا سے اظہار تازیت کیا اس موقع پر مارکی چیئرمن راجش کارڈ بی شمس الدین کے علاوہ پولیس اہدداران موجود تھے مقتل سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز رحمت علی کی ریپورٹ آتمکور کے جدید قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی جس پر آتمکور کے نوجوانوں میں شدید ناراض کی دیکھی گئی عبدالواحد نے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عیدگہ اور قبروں کی درمیان سے غیر قانونی راستہ بنایا گیا اس راستے سے بڑی گاڑیوں کی گزرگہ بنائے گیا اور خبروں پر سے گاڑیوں کا گزر ہو رہا ہے اسی لئے اس راستے کو بند کیا گیا اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت پر قانونی کاروائی کی جائے گی اس موقع پر عبدالعلیم، امیر الدین اور دوسرے موجود تھے آتمکور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد امیر کی ریپورٹ موسیم خبرستان آتمکور مسلم خبرستان کی بے حرمتی کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے گاڑیاں جانے کی وجہ سے خبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہیں ہم نے بارہا گاڑیاں والوں کو اور اطراف کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ راستہ خبرستان ہی کا اور عیدگہ ہی کا راستہ ہے یہاں پر خومی شہرہ نہیں ہے عوامی راستہ نہیں ہے لہذا اس راستے کو بند کیا جائیں لیکن مسلسل یہ لوگ اس خبرستان کی بے حرمتی کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے گاڑیاں کو لے جا رہے ہیں جس کے خبرستان کی خبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے لہذا ہم نے اس راستے کو بند کیا ہے اور آئندہ اس طرف کوئی گاڑی آئیں گے تو خانوں نے کاروائی کی جائے گی زلان آرین پیٹ کے منڈل مکتھل میں گزشتہ شب دو کھنٹے مسلسل بارش کی وجہ سے مکتھل کے موزے کرنے چندہ پور اور دیگر موزے کے طلاب لبریس ہو کر سڑ کے پانی کی زد میں آ چکے ہیں اور دوسری طرف سنگم بندہ پروجیٹ کو سیلاب کا پھاری مقدار میں پانی پہنچنے سے پروجیٹ کے چار دروازے کھول کر پانی کا اقراج کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے طلاب کے پانی کا بہاو قومی شرحہ نہر میں تبدیل ہو گئی ماغنور ایسائی شیوان آگیشور اور مکتھل سی آئی شنکر کی نگرانی میں تھوڑی دیر کے لیے آمد و رفت موت دل کی گئی موسیقی 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 ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجٹل سٹوپ آس کے چینلنبر 22 اور حدرباد میں اے جی سٹوپ آس کے چینلنبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق کوئی جا ستیں اور دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقر اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز